بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزر ویزا کی جو انشورنس ہے اس کو کیسے ایکسینٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی جو گورنمنٹ کی درستے ایک اور افیشل طریقہ آ گیا ہے اور اب آپ سب اسی طریقہ سے جو ہے وہ اپنی جو میڈیکل انشورنس ہے اس کو جو ہے ایکسینٹ کریں گے جب آپ نے جو ہے وہ سعودی ویزا کو جو ہے آپ نے ایکسینٹ کرنا ہے تو بلکل اسی طریقہ سے جو ہے آپ اس کو ایکسینٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہ ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یہ www.alrajitakaful.com یہ لنک میں نیچے پہ دوں گا یہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ یہ جو ہے اس کو اوپن کریں گے اس ویب سائٹ کو تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل کر آ جائے گا جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے ویزیٹر ویزا ایکسینشن اوکی یہاں پر آپ نے یہ پاسپورٹ نمبر کا کولم آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ویزا نمبر کا کولم آ رہا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے ویزا نمبر آپ جو ہے ویزا جو آپ کا لگا ہے جب وہ آپ نے جو یہاں سے ویزا نکلا تھا اس کے اوپر ویزا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ویزا نمبر انٹر کریں گے یہ ساتھ میں آپ کے پاس ویریفائی کا بٹن آ رہا ہے آپ نے ویریفائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ جو ہے ویریفائی کے بٹن پر جو ہے وہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا پیج کھل کر آ جائے گا یہ آپ اپنی سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہی ہیلتھ انشورنس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی جس میں مائی پالیسیز اور جس بندے کے جو ہے جو وزیٹر ہے اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پر نکھی ہوگی ان کی پرانی انشورنس جو ہے اس کی پوری ڈیٹ جو اس کا پورا ڈیٹا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جس میں پالیسی نمبر پالیسی ٹائپ اور کور پیریٹ سے کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک ویلڈ ہے اور پریمیم اور جہاں پالیسی سرٹیفکیٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سب سے اینڈ والا جو کولم ہے سب سے اینڈ والا جو ڈبا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو جس پر سرکل کیا ہوا ہے موڈیفائی کینسل آپ نے جہاں اس پر کلک کرنا ہے اور آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پیج میں آپ نے دیکھی آپ کے پاس بینیفیشری انفرمیشن آ رہی ہے اور جس بندے کا ہوگا اس کی انفرمیشن آگی اینڈ پر آپ نے دیکھنا ہے ایک یہ جو بٹن آ رہا ہے دیکلاریشن فارم کلک ہیر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپس جو کھلے گی آپ اس کو جو ہے نو کر دیجئے یا ریٹ پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے نہیں تو پہ جیسے آپ اس کو اکے کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا جو اس وقت آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بورڈر نمبر انفرمیشن بورڈر نمبر بورڈر نمبر کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دوں بورڈر نمبر جو ہے جب آپ سعودیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو پاسپورٹ کے اوپر آپ کے جہاں سٹیمپ لگتی ہیں وہاں ہاتھ سے جو ہے وہ پینسل سے جو بول پوائنٹ سے جو ہے وہ آرابک میں ایک نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رقم تشیرہ بھی بولتا ہے وہ دیکھئے گا وہ نمبر ہوتا ہے اس کو بورڈر نمبر بولتا ہے وہ نمبر آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے اس کے بعد کتنے دنوں کے لیے ایکسینٹ کرنا ہے یہاں پہ وہ ٹھیک ہے اور جو اس کے علاوہ ویزا ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ آپ کے ویزا کے اوپر آری ہوگی اس پہ دیکھ کر یہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی دینا ہے آپ نے اوکے کلکولیٹ پریمیم پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلکولیٹ پریمیم پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کے جو ہے اماؤنٹ بتائی جائے گی وہ تقریباً باون ریال بنتی ہے تین ماہ کے لیے تین ماہ کی اگر انشورنس ایکسینٹ کریں گے تو فیفٹی ٹو ریال ہوں گے جو کہ آپ اپنے صدا سے کریڈٹ کارٹ سے یا ڈیبٹ کارٹ سے پہ کر سکتے ہیں جسٹو باکس ہے ایگری ٹرمز کا اس کو اوکے کریں جیسے آپ اوکے کریں گے آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی آپ کو تھوڑی دیر بعد انشورنس کمپنی کی طرح سے ایمیل بھی آ جائے گی ویڈ آل رینیوڈ ڈیٹیل اور آپ اس کو جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے اپشیر اکاؤنٹ میں جا کر اپنے ویزا کو ایکسٹنٹ کر سکتے ہیں یہ تھا ایک بہت سمپل طریقہ آپ اس کو جو ہے اس طرقے سے جو ہے اپنی جو انشورنس کو ایکسٹنٹ کر سکتے ہیں ساتھ یہ آپ اپنا ویزا ایکسٹنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیچئے گا اس کے علاوہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور پرس کر دیچے گا اللہ حافظ